ایک نظر ڈالتے ہیں سوبہ بلوچستان سے موصول ہونے والی اہم خبروں پر اسے ٹیلی فون کے تاب کرتے ہوئے سردار اختر جان منگل نے کہا کہ حبیب جالب پارٹی کے ایک اہم ثبوت تھے جنہیں حکمرانوں نے قتل گرا دیا جس کا ہم سب کو رنج ہے انصاف کی بات کرنے والوں کو آج بلوچو پر ہونے والے یہ مظالم کیوں نظر آ رہے ہیں نظر بلوچستان کے بعد اباری ہے سرسپس پہاڑوں کے سرجمین صبح قیبر پکتونکھا کی نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر حضن خواتین اور بچے حساس ہوتے ہیں خدرتی آفت نے جہاں دیگر شعبہ زندگی کے افراد کو متاثر کیا ہے وہیں خواتین اور بچے بھی اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں سہلاب سے متاثرہ خواتین اور بچوں کے بارے میں ایک مشاورتی سیمنار پشاور میں منعقد کیا گیا جس کے تفصیلات بتا رہی ہیں آئیشہ دسکین اپنی اس ریپورٹ میں میں اس وقت موجود ہوں پشاور کلب میں جہاں سہلاب سے متاثر ہونے والی خواتین اور بچوں کے مسائل کے حوالے سے مشاورتی سیمنار منعقد ہوا سیمنار کے انعقاد خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے کام کرنے والی مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے کیا گیا تھا سیمنار میں سوبائی وزیر اطلاعات میئے افتخار حسین، نیشنل کمیشن فار ویمن ڈیولپمنٹ کی قائم مقام چیئر پرسن نسرین ازہر سوبائی ویمن کمیشن کی چیئر پرسن زبیدہ خاتون اور مختلف انجیوز کے نمائندوں نے شرکت کی سیمنار سے خطاب میں سوبائی وزیر اطلاعات میئے افتخار حسین کا کہنا تھا کہ سہلاب سے متاثرہ افراد کو بلا تفریق امداد فراہم کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ خواتین معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں انہیں نظر انداز کیا جانا ممکن نہیں ہے سیمنار سے خطاب میں دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ سہلاب زدہ علاقوں میں خواتین اور بچے بہت متاثر ہوئے ہیں ان کے ذہنوں پر ابھی تک خوف کے اثرات موجود ہیں مقررین نے کہا کہ سہلاب اور دیگر افات سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے اداروں میں خواتین کی شمولیت کو ممکن بنایا جائے مقررین کے مطابق ان مشاورتی سیمنارز کا انعقاد چاروں صبحوں کے سہلاب زدہ ازلا میں کیا جا رہا ہے اور ان میں سامنے آنے والی تجاویز کو قومی سطح کی کانفرنس میں حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا خواتین ہمارے معاشرے میں پہلے سے ہی محروم تبکہ رہا ہے لہٰذا سہلاب متاثرین کی بحالی کے عمل میں خواتین کے مسائل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کیامرمن رزوان احمد کے ساتھ آئیشہ تسکین دنیا نیوز پشاور متاثرین اس سہلاب کو وطن کاٹ کے اجرا کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا تاہم مخصوص علاقوں کے سوا متاثرین کو اطلاع ہی نہیں دی گئی گورنمنٹ ہائی اسکول نے متاثرین کو لمبی لمبی کتاروں میں گھنٹوں باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس کے بعد کئی منزل ملتی ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ بڑی مشکلات بے عزتی اور لاتھیوں کانے کے بعد وطن کاٹ ملتا ہے بہت سے متاثرین کی ریجسٹریشن ہی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے انہیں مایوسی کے عالم میں واپس لوٹنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اصل حقداران سے زیادتی ہو رہی ہے خواتین کا کہنا ہے کہ نادرہ والے انہیں ایک ہفتے کا وقت دے کر ٹرخا رہے ہیں متاثرین سیلاب کی تصدیق کے مراکز میں اضافہ اور وطن کاٹ کی تقسیم کا یونین کونسلوں کی سطح پر نظام بنائے جائے تو مسائل میں کمی آ سکتی ہے سیلاب متاثرین ایک طرف راشن کے لیے خوار ہو رہے ہیں تو دوسری جانب وطن کاٹ کے حصول کے لیے دربدر کی ٹوکرے کانے پر مجبور ہے اور ناظرین اب باری ہے صبح خیبر پختونخواہ سے موصول ہونے والی چیدہ چیدہ خبروں کی آئے دیکھتے ہیں چشمہ رائیڈ بینک کے نال کی بندش کے کلاب دیرا اسماعیل خان کے تاجوں اور زمینداروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا دیرا اسماعیل خان میں حالی اصلاب سے تباہ ہونے والی چشمہ نہر کی بندش میں تاخیر کے کلاب زمینداروں اور تاجر تنظیموں نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں زمینداروں اور تاجوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ چشمہ رائیڈ بینک کے نال کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ تین لاکھ ایک اکر سے زائد ارازی متاثر ہو رہی ہے اور اگر فوری طور پر چشمہ نہر کو بحال نہ کیا گیا تو دیرا اسماعیل خان میں بڑے پیمانے پر جہاں ذراعی اجناس کی پیداوار متاثر ہوں گی وہیں علاقے میں یہ کہت سالی کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا احتجاجی مظاہرے کے موقع و مظاہرین نے وہ کا حکام اور ڈیٹی سپیکر کومی اسیمری فیصل کریم کنڈی کے خلاف نارے بازے کی اور سی آر بی سی نہے کی مرمت کے ٹھیکے کے ٹینڈرز کو سیاسی بنیاد اکردی جانے کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میمورانی اسیمری رکنیت سے استیفہ دے کر ٹھیکت دار بن جائے قیبر پختونخواہ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی جانب و نظر دالتے ہیں صوبے بھر سے موصل ہونے والی رپورٹس پر ناظرین تاریخ کے بترین سیلاب کی طفانی موجوں یعنی چھل کی بدولت ہونے والی تباہی اس کے اثرات درپیش عوامی مشکلات اور ان کے حل کے لیے لیہ میں سرائکستان قومی اتحاد اور مائنورٹیز مومنٹ فور ڈیموکریسی کے تعاون سے مقامی ہوتل میں چھل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں تاریخ کے بترین سیلاب کی طفانی موجوں یعنی چھل کی بدولت ہونے والی تباہی اثرات درپیش عوامی مشکلات اور ان کے حل کے لیے لیہ کے مقامی ہوتل میں سرائکستان قومی اتحاد اور مائنورٹیز مومنٹ فور ڈیموکریسی کے تعاون سے مقامی ہوتل میں چھل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تاریخ کے بترین سیلاب کی طفانی موجوں یعنی چھل کی بدولت ہونے والی تباہی اثرات درپیش عوامی مشکلات اور ان کے حل کے لیے تجاویز دیتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک میں قومی اور صوبائی سطح پر ڈیزاستر محکموں کے قیام کے بعد سے تباہی اور بربادی کا تماشا برپا ہے کمیٹیوں اور کمیشنرز کے قیام کی آر میں رچائے جانے والے ڈرامے کے لاحاصل نتائج نے قوم کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے مقررین نے کہا کہ یہ انہونی نہیں بلکہ اپر پنجاب کا ایک اور استحصالی قدم ہے جس کی وجہ سے صرف جنوبی پنجاب کی غلام روحوں کے غلام خطے کو ہی سلاب کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ساتھ ہی وٹیروں اور جاگیرداروں نے اپنی زمینوں کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی بندوں کو توڑ کر غریبوں کی جمع پونچی کو دریائی لہروں کی نظر کر دیا پروفیسر نواز صدیقی، اشولال، پروفیسر مزمل حسین، پروفیسر تارک مومن، پروفیسر مناور بلوچ اور دیکر نے کہا پروفیسر کے مقام افسوس ہے کہ تاریخ کے بدترین سلاب کی تباہی پر نوحہ کنا ہونے کی بجائے سیاستان اپنی اپنی سیاست چمکانے میں مصروف رہے اور پنجاب کے حکمران ہیلیکوپٹر کے ذریعے متاثرین کو فقیروں کی مانت راشن کے پیکٹس کے صورت فضائی ڈرون حملوں کا شکار کرتے نظر آئے کانفرنس کے مہمانے خصوصی سراکستان قوم اتحاد کے صدر خواجہ غلام فرید قوریجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سراکی خطے کے عوام کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے بندے ہاتھوں کو کھولنا ہوگا کانفرنس میں متاثرین سلاب کی بہالی کے اقدامات میں سراکی خطے کی تحریکوں کے نمائندہ افراد کو شریک کرنے زلے کے تھنگ ٹینکس کی شمولیت، سراکی صوبے کے قیام، متاثرین کے ٹیکسس کی معافی، متاثرین کو تھل اور چولستان کے علاقوں میں مدوادل ارازی کی ایلوٹمنٹ، لائف سٹاک کی بہالی کے لیے جامعے اور مربوط پروگرام کے آغاز، بیروکریسی کی مداخلت اور کرپشن کے خاتمی کے لیے خوص اقدامات کے آغاز کے لیے قراردادیں منصور کی گئیں محسن عدیل، دنیا نیوز، لیا نازن دریائے ستلچ میں پانی کی سطح ساڑھے انیس فٹ سے کم ہو کر ساڑھے اٹھارہ فٹ ہو گئی ہے جبکہ سہلاب سے متاثر ہونے والے دہاتوں میں سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے مگر زرعی ارازی ابھی تک وسیع پیمانے پر زیرعاب آنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہونا شروع ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں اسلام میں اسے دریائے ستلچ میں پانی کی سطح ساڑھے انیس فٹ سے کم ہو کر ساڑھے اٹھارہ فٹ ہو گئی ہے جبکہ سہلاب سے متاثر ہونے والے دہات میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا مگر زرعی ارازی ابھی تک وسیع پیمانے پر زیرعاب ہونے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہونا شروع ہو گئی متاثرہ فصلوں میں مکہی اور دھان کے فصل کے علاوہ چند ہفتوں بعد آلو کی فصلیں کاش نہ ہونے سے کسانوں کو بھی لاکھوں روپے کے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا متاثر ہونے والے دہات میں بکیون، کمالپورہ، رتنے والا، کلنجر، چندہ سنگ سمیت دیگر دہات کی زرعی ارازی شامی ہیں جس میں دریائے سترج کا پانی آ جانے سے ان کی فصلوں کو شدید نقصان کا اندیشہ پایا جاتا ہے جبکہ زلیہ حکومت نے بھی متاثرہ زمینداروں کی فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانا شروع کر دی میکمہ پاشی کے مطابق اس وقت دریائے سترج میں پانی کے سطح کم ہو کر ساڑھے اٹھارہ فٹ کے قریب گنڈا سنگھ کے مقام پر ریکارڈ کی گئی اور انڈیا سے محصول ہونے والی طرح کے مطابق پانی میں بددریج ایک دو روز میں واضح کمی آ جائے گی محمد اسلام خانمیوں دنیا نیوز اسور لازم یہاں لیں گے ایک بریک لیکن پروگرام میں ابھی پاقی ہے حکومت پنجاب کی جانت سے طلبہ کی تعداد کم رکھنے والے درجنوں سکولوں کو تعلی لگا دیئے گئے